ماضی میں عمران خان کی حکومت پر تنقید کرنے اور اپوزیشن کی حمایت کرنے والے صحافی بھی شعبہ شریف کی اس نئی حکومت کی پولیسیوں پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں نئی حکومت کے ایک ماہ مکمل ہونے کے بعد اس نظام کے گن گانے والے اور ملک سے مہنگائی کے خاتمے کے لیے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کو ناکوزیر قرار دینے والے صحافیوں نے بھی شعبہ شریف کی حکومت پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں سینئر صحافیو تجزیہ کار طلط حسین نے اپنے ٹویٹر اکانٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف نے عمران خان کی طباق ان فالسیوں کی سیاسی قیمت چکانے سے انکار کر دیا ہے اب بے سیمت و بے اثر نظر آنے والے وزیراعظم شہباز شریف کے پاس اسمبلیہ تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پنجاب بھی نئے انتخابات کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے ساتھیو نیجی ٹی وی چینل کے انکر نادیا مرزا نے بھی اس حوالے سے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں فسایا تک کا سفر تیہ ہو گیا مقبول ترین بیانیاں کو خاک میں ملا دیا گیا ہے یہ مداخلت نہیں بلکہ کھلی سازش ہے انہوں نے اپنی دوسری ٹویٹ میں کہا کہ پوری کی پوری ماضی کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت استعمال ہو گئی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ مداخلت کا سازش کا سفر خود کریں سینر تزیہ کار نصرت جاوید نے موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی میں اضافے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا کسی کو ابھی بھی شک ہے کہ اصل پلان عمران خان کو دو تہائی اکثریت کے ساتھ وزیراعظم آف آفش میں واپس لانا تھا شکارگ سے وزیر زیادت موسیقی